اسلام علیکم فرینز ای ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے یہ مزہدار سا کلرفل سا سیلڈ بن رہا ہے جو میزے بنا رہی تھیں اور یہ بہت ہی زیادہ یمی بنتا ہے تو میزے یہاں پر جب تک سیلڈ بنا رہی ہیں تو میں یہاں پر کھانا بنا رہی ہوں اور میں بنا رہی ہوں آلو پالک اور میتھی کا سالن جو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کلپس سیلڈ تیار ہو رہا ہے تو یہ اپنے پروسس میں ہے اور یہاں پر میں آلو کاٹ رہی ہوں سالن بنانے کے لئے اور یہ سالن رمیزہ کا فیورٹ سالن ہے اور میزے ہم سب کا فیورٹ جہاں نا سیلڈ بنا رہی تھی اور میں رمیزہ کا فیورٹ سالن تو یہ میتھی ہے جس کو میں فرائے کر رہی ہوں مسالے کے اندر سیمپل سا مسالہ سالن کا جو بناتے ہیں بس وہ بنایا ہے اور سب سے پہلے میں نے میتھی فرائے کیا کیونکہ میتھی جانا تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے اگر آپ اس کو فرائے کر لیں گے مسالے کے ساتھ پہلے تو اس کے کڑواہر چھو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور میتھی فرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا ہے آلو اور ان کو میں فرائے کر رہی ہوں صرف دو سے تین منٹ تک ہی میں نے آلو کو فرائے کیا تھا اس کے اندر اور ساتھ ہی میں نے پالک بوائل کرنے کے لئے رکھی ہوئی تھی جس کو میں نے بلینڈر کے ساتھ جانا وہ بلینڈ کر لیا ہے اچھے سے اور دیکھیں کتنا پیارا سا فریش گرین کلر ہے پالک کا تو پالک جانا بہت ہی مزے کی بنی تھی احسن جانا وہ کھاتے ہیں پالک پنیر آلو پالک جانا ان کو بالکل بھی نہیں اچھی لگتی ہے پتہ نہیں کیوں یا تو چکن پالک کھا لیتے ہیں یا پالک پنیر لیکن رمیزہ جانا وہ ہر طرح کی پالک کھا لیتی ہیں جس طرح کی بھی مرضی آئے بانی ہو تو یہاں پہ میں کھا رہی تھی یہ ہے لیچی ہم لوگ گئے ہوئے تھے بچوں کے ڈاکٹر کے پاس اور وہاں سے واپسی پہ آتے ہوئے ایٹ تیونیو پہ لیچی لگی ہوئی تھی بہت اچھی پرائز میں تو وہ ہم نے لی اور یہ آلموس ختم ہوگی تھی لاست میں یہ تھوڑی سی رہ گئی تھی جو میں کھا رہی تھی اور یہ ہے رمیزہ کا فیورٹ فیورٹ سویٹ جو کہ ارابک سویٹ ہے اس کو بکلاوہ کہتے ہیں اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے وہی سے لیا تھا یہ بیریز پہ جو ہے نا ایک پورا ایک ارابک ٹاؤن ہے وہاں پر وہاں سے آپ کو ہر طرح کی جو سعودی عرب قطر یا دوبائی میں چیزیں ملتی ہیں نا وہ سب وہاں پہ ملیں گی ہر طرح کی ان کے ڈریسز سویٹس مٹھائیاں جیولری اور یہ میں شکرکندی بھی وہی سے لائی تھی شکرکندی مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو بس یہ بلائی تھی اور ساتھ میں یہ میں نے مینگوز کاٹے تھے رمیزہ کے لیے اور میں نے روٹی بنائی تھی روٹی جہاں نا وہ مجھے عام کے ساتھ اچھی لگتی ہے اس لئے آپ کو یہ ساتھ ہی عام کے نظر آ رہی ہے اور یہاں پر یہ ہارٹ پورٹ میں میں نے روٹیاں بنا کے رکھ لی تھی کہ جس کا جب دل کرے گا وہ کھا لے گا اور یہ ہے چیری جو کہ رمیزہ کی فیوریٹ ہے اس کو بھی ابھی واش کرنا تھا اور شام کا ٹائم ہو گیا اور شام کا ٹائم اور چائنا بنے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو نور کے جوب پر جانے کا ٹائم تھا اور یہاں پہ میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی بچے آج کل چائے نہیں پیتے کیونکہ گرمی ہے یہاں پر بہت زیادہ پاکستان جتنی گرمی تو نہیں ہے ملتان جتنی تو نہیں ہے لیکن یہاں کے حساب سے جانا گرمی بہت زیادہ ہے تو سارے دن جو ہے نا اس طرح سے کام میں گزرا گھر کے کام جو ایک ہاؤس وائف مجھے لگتا ہے سبھی لوگ یہی کرتے ہیں ان کی روٹین ہوتی ہے کوکینگ کھانا وانا گھر کی صفائی اور اس کے بعد شام میں ہم لوگ تھوڑ دیر کے لیے باہر چلے گئے تھے یہ ہے بی جیز کا سٹور گروسریز وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے چھوٹیاں ہیں اور اس میں چلتی رہتی ہے تو بس ہم نے تھوڑی بہت کی گروسری جو چیزیں چاہیئے تھی ہمیں اور یہ ہے تھوڑا سا بی جیز کا لکھ جو ہمارے گھر کے پاس ہے تو اے ہاپ آپ کو میرا جانا آج کا ہلاک بہت اچھا لگے گا میرے چینل کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنکس سے شیئر کیجئے گا اپنا رہر سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعاوں یاد رکھے گا اللہ حافظ